اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ امید کہتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکرات رہیں میں نام رحمان انوار میں ہوں محمد اور میں اللہ فکر بار اور آج ہم جس ویڈیو پر یاک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ایو دیا رام اندر سکورٹی تو دیکھتے ہیں ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کرتے ہیں ویڈیو سٹار پروشری رام کہاں پیدا ہوئے تو اس کا ذرک ہے کتنے ہی کتنے پنے بھر دی ہے آپ جا کے دیکھئے لہا انٹرنیٹ میں اس سے بڑے مومنٹ بھارت کے اتیاز پچھلے ہزار سال میں اور میں ہسٹری کا ایک سنسیر سٹوڈنٹ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے بڑا کام نہیں ہوا ہے پروشری رام کا مندر ہے ایو دیا رام جنرل نومی پہ ہے پتھرا چاہن میں تم آف کر دیا لیکن بہت سے نیا بھارت یہاں پر مافی کا کوئی سکوپ نہیں ہے یہاں جن دوستوں میں ہمیں جو گھرہواری آورات دیکھ رہے ہیں تو چانک کیا ڈیولانس اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبانا بلکل بھی مضبوئیے گا دوستوں شری آیود دیہا میں پران پرتشتھا 22 جنوری کو 24 آپ کو پتا ہی ہے پورے بھارت ورش کے جس کو کہتا ہے نا جہوز ہوں پردھان گنتری سے لے کر سب لوگ وہاں پر ہوں گے سارے بڑے لام یہ تو آپ کو پتا ہے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کی آتنک وادیوں نے دھنکی دی ہے کہ ہم کچھ بہت بڑا کرنے والے ہیں 22 جنوری کو یہ پاکستان بیس ڈاتنک وادی ہے یہ خالستانی ہے سب نے مل کر ایک پلان بنایا ہے کہ 22 تاریک کو کچھ نہ کچھ ہم بڑا کریں گے جس سے کی جو پران پرتشتہ ہے پرہو شری رام مندر کی شریعی ایدھیا میں وہ اس پرکار سے نہ ہو پائے جیسا کہ سب لوگ پلان کر رہے ہیں دوستو یہ جو ٹیرر اٹیک ہیں یہ جو آتنک وادی حملے ہیں اس کے پیچھے بہت لمبی کہانی ہے اور یہ سمجھنے کے لیے ہمیں چلنا ہوگا ممبئی دوستو بارہ مارچ انیس سو تیرہ نبی کو بارہ بلاسٹ ایک ساتھ ہوئے دوستو دو سو ستاون لوگ مارے گئے اور ہزاروں گھائے یہ بلاسٹ کرے کس نے یہ بلاسٹ ہوئے کیسے کس ہتھیار کا استعمال ہویا دو سو ستاون لوگ اس سے بڑا ٹیرر کا بھاکیہ بھاکیہ دوستو یہ کروایا تھا ممبئی انڈرگرڈ کے سرگران داؤ دیو رہن کاس کر میں اس کو کرنے کے بعد وہ بھاگیا پاکستان پہلے دوبائی دوبائی سے پاکستان اور دوستو یہاں پہ کئی کلو آر ڈی ایکس لیا گیا تھا بھاکی کلو لوگ کہتے ہیں ہزار کلو لیکن ایک زیاد کونٹیٹی کو چھے سو کلو کہتا ہے کو سات سو کلو کہتا ہے کافی کونٹیٹی میں آر ڈی ایکس بھارت میں آیا آر ڈی ایکس پہ پانچو گرام بھان گھاتا کھوتا ہے آدھا کلو بھان گھاتا کھوتا ہے یہاں پہ کتنے سو کلو ڈی ایکس بھارت کے اندر آیا بارہ جگہ لگایا انہوں نے اور ہر جگہ پلاسٹ کرا دو سو ستاون لوگ مارے گئی دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کرا کیوں یہ ہوا کیوں 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 کی انیس سو بانہ بیر میں نائنٹین نائنٹی ٹو چھے دسمبر کو بابری مسجد توڑا گیا جب بابری مسجد توڑا گیا تو کارسیو گئے وہاں تھے کارسیو گئے وہاں تھے کارسیو گئے پہنچے شریع الدھ ہیں اور وہاں پہ پہنچنے کے بعد بابری مسجد توڑا گیا کوئی مسجد توڑا گیا جس کوڑا گیا اب اس کے اوپر مندر اس میں رباب کیا ہے مجھے سوڑا گیا اچھا اس کے پہلے کہ میں واپس آم یہ تیرر وادے معاملے پہنا کہ آتنگ وادی معاملہ یہ میں اس پہ آؤں گا اور میں آپ کو سپیسیفیکیشنز بتاؤں گا میں آپ کو ڈیٹیل ڈیٹا بتاؤں گا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئی لوگ کہتے ہیں اس میں اور کئی لوگوں نے گولا کہ پروف کیا ہے اس میں کہ پرابو شدرام یہاں پہ پیدا ہوئے تھے بات پروف کی نہیں ہے بات سبوت کی نہیں ہے کچھ ہندو وہ پروف ڈھوڑنے لگے بھائی اس میں پروف کا معاملہ ہی نہیں ہے پروف کا معاملہ ہے ہی نہیں یہ آستھا کا معاملہ ہے پہلے بات سمجھئے آپ لوگ کئی لوگ آپ سب پوچھیں گے خاص طور سے وام پنتیوں کو بہت ایک لیڈا ہے پروف کیا ہے اس کا سبوت کیا ہے سبوت نہیں ہوتا یہ آستھا والی باتیں ہوتی ہیں کسی بھی دھرم کا کوئی بی بڑا انسان ہو کوئی بی بڑا شخص ہو اس کا کیا پروف ہے آپ بتائیے کیا پروف ہے اور ہم سب مذہبوں کی عزت کرتے ہیں سب بڑے بڑے جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں چاہے آپ کرسٹین میں جیزیس کریس ہوں یا مسلمانوں میں پروفیت محمد ہوں یہ کابل ایترام لیکن پروف ہمیں کسی کا بھی نہیں ہے کس کا بڑس پروف کیا مطلب ہے آج کی تاریخ میں کوڑ کے سامنے جائیں گے پروف تو کیا پروف ہوتا ہے کہ شریرام یہی پیدا ہوئے تھے بھائی اگر سوکرول ہندو مانتے ہیں یہاں پیدا ہوئے تھے کس کا پروف ہے کون سے ایسے بڑے جو مغندہ شخص ہے اس کا پروف ہے کہ یہاں پر کوئی بڑ سرٹیفیٹ اور سمیں مونسپلٹی ہوتے ہیں جو بڑ سرٹیفیٹ ہے کوئی بیڈیو ہے کوئی فیمیلی فوٹوگراب ہے کیا ہے کسی داوی نہیں ہوتا بس یہی ہی 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 ہمیں بدمسیب لوگ ہیں اپنا ماندر لینے کے لیے ہمیں کوٹ کچھری کرنا پڑتا اور آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا ہایا سوفیا کا کیا کرا اردوگان نے گلت تھا ہم لوگ سایتھے وہ اردوگان کی حرکتت ہیں چھجوری تھی ہایا سوفیا کا چرچ باڑ میں لیبریری بنا دیا پہلے چرچ اس کو مجید بنایا اس نے دیکھا ہایا اردوگان نے کہ اردوگان کوئی کچھری کوئی کچھری نہیں دنیا نے کچھ بولا دنیا نے کچھ نہیں بولا لیکن جب آپ بات کرے ہیں ہندووں کی تو سب روڑ نگڑا بیچ گیا دوستو ایسا نہیں ہے کہ صرف 1993 کے دنگے ہوئے ہیں ایکسپریس جہاں پہ کارسے وقوں کو زندہ جلا دیا تھا یا پھر وہ فائرنگ جو پولیس نے کری تھی کارسے وقوں کوئی اوپر کہتے ہیں کہ سریوں ندی کا پانی خون سے لال ہو گیا تھا اتنی لاشنگری اتنی لاشنگری آج تک پتا نہیں لگا وہ لوگ کہاں گئے دوستو بہت جتن بہت محنت بہت بلیدان بہت خون خرابا بہت شرد دالہوں سے مندر بنائے کیوں لوگ چاہتے ہیں مندر بنائے یہ یہ بات نہیں کہ مسجد تھا پہلے مندر تھا پھر مسجدی بات وہ نہیں ہے پورے سو کروڑ ہندووں کی آستھا کا جو تیندر بندو ہے وہ شری ایوڈیا ہے پہلے سمجھنا پڑے گا لوگوں کو کہ لوگ کیوں اتنے بھاوگ ہو جاتے ہیں نامسون کے ایوڈیا کیا کاران پڑے لکھے لوگ ہائیلی قولیفائید ہائیلی قولیفائید ہائیلی قولیفائید آپ ان کو شری ایوڈیا کا نام لیجے روانٹے کھڑے جاتے ہیں آپ کو پانی آجاتا ہے کیوں ایسا ہے کیوں ایک انسان مرنے کے لیے سینے پہ گولی کھانے کے لیے تیاد ہو جاتا ہے کبھی سوچے گا کہ کاران کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ میں بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں لوگیں کہتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں مجھے وہاں پہ رام کا منبر بنانا ہے چاہے میں مر جا ہوں اس قادر میں اگر میں مر گیا تو میں اپنے جیون کو اور اپنی موت کو دھنے سمجھوں گا یہ بھاونا کہاں سے آئی ہے اس کے بارے میں سوچی گا دوستو پھر ثبوت کی جو بات کرتے ہیں تو سب کے جو دھر میں گرند ہیں وہاں پہ ان کے جو مہاپورش ہے ان کا ثبوت وہاں ہی پہ ہے جیزس کا ذکر بائیبل میں ہے پروفیٹ محمد کا ذکر قرآن میں ہے ہمارے ویدوں میں جائیے پروشری رام کہاں پیدا ہوئے تو اس کا ذرک ہے کتنے ہی کتنے پنے بھر دی ہے آپ جا کے دیکھئے نا انٹرنیٹ میں آپ کو سارا ثبوت مل جائے گا اب جب خود کی باری آتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہماری مقدس کتاب میں ہماری جو ہولی بوکس میں یہ لکھا ہے ہم سے مانگ رہے ہیں ہزاروں سال پرانے پروشری رام کا جو جنم ہوگا تھا اس کا ثبوت آج کی کورٹ میں مانگ رہے ہیں کہ کیا ڈینے ہیں اور کیا کاربن ڈھٹے ہیں ایسے ہوتا ہے ہمارا بھی ثبوت اسی کتاب میں جہاں پہ آپ کا ثبوت ہے کانی کتاب ہوگئی ہے بن رہا ندرواب ہے اور پروشتہ ہو رہی ہے باستہ اور جس کے پاپ کو جو کھڑنا ہوگا لے اب آتنگوادیوں پر دوستوں القاعدہ اور لشکر اتیاب نے یہ دھمکی دی ہے کہ وہ کوئی پڑا ایکشن کریں گے شریعہ ادھے بار یہ اسی سال کی دھمکی ہے اس کے علاوہ محمد شاہنواز جو کی ایک آتنگوادی ہے جس کو ارسٹ کر لیا گیا ہے آتنگوادی ہے تین لاغ روپے کا اس کے اوپر اینام تھا یہ اسلامیک سٹیٹ کا دائش کا اس کی طرف سے بھی دھمکی آئی ہے اسلامیک سٹیٹ کی طرف سے دھمکی آئی ہے کہ یہ کام ہم نہیں ہوگی ہر جگہ کی ٹررسٹ اورگنیزیشن پیچھے پڑی ہے کہ نہیں ہمیں ایودھا بہت بڑا کوئی کانڈ کر رہا ہے اور جب یہ محمد شاہنواز کہ چاوی لگائی تھا تب اس نے گانا گایا بلکل جیسا کوئی لگاتی ہے اس نے پولیس کے سامنے بلکل کوئی لگایا اور اس نے بولا کہ مجھے ویدیشتے فنڈنگ آئی تھی ویدیشت سے مجھے بولا گیا تھا کہ تم یہ دھماکہ کرو یہ اٹھیک کرو وہ اٹھیک کرو تو دوستو جب بابری مجھے ٹوٹا تھا انیس سو بیانبی میں اس کے بعد دنگے فساد ہوئے پورے دیش میں آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد تیرہ نبی میں بوم بلاسٹ ہوئے اور اب تک لوگ اسی فراق میں گھونڈ رہے ہیں آتنگوادی گھوم رہے ہیں اور گھونڈ رہے ہیں موقع کہ کب جا کے وہاں پہ اٹھیک کریں دوستو ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے پہلے کسی مندر پہ اٹھیک نہیں ہوا چوبیس ستمبر دو ہزار دو اکشاد دھام یاد ہے آپ کو گاندینگر گجرات اکشاد دھام مندر چوبیس ستمبر دو ہزار دو لشکر تایابا جیش محمد دے مل کر ساگر اس کے ساتھ ساکرا تھا تو مندروں پہ حملہ کرنا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ گزنوی اور گوڑی اور بابر ایسے ہی لوگوں کا کام تا نہیں آج بھی ایسے لوگ ہیں موجود ہمارے دیش میں اور باہر جو وہی کام کر رہے ہیں وہی کام کر رہے ہیں وہی کام کر رہے ہیں جو بابر نے کر رہا تھا وہی کام کر رہا ہو دوستو جیسے میں آپ کو بتایا کی چوبیس ستمبر دو ہزار دو لشکر تایابا اور جیش محمد بن جب اور آج کے پریپیش میں آج کے کونٹیکس میں جب شریعہ ادھا کی بات ہے اور اس سے اس سے بڑا مندر اس سے بڑی موومنٹ بھارت کے اتیاز پچھلے ہزار سال میں اور ہسٹری کا ایک سنسیر سٹوڈنٹ اور میں آپ کو باتا رہا ہوں اس سے بڑا کام نہیں ہوا ہے پرچھل رمکہ ہاں پرچھل رمکہ ہواں ہے رو دلو دلو رہاں بعدہ رمکہ ہاں ٹھلا خوانلہ میں تو مفکر دیرہا بھارت ہے یہاں پر مافی کا کوئی سکوپ نہیں ہے یہاں پر ماف نہیں کرے جاہو گے رگر دیے جاؤ گے جو بھی پلان کر رہا ہوں جو سن رہا ہے میں تو بات بول رہا ہوں جو بھی سن رہا ہے وہ پاکستان رہ سن رہا ہے کہیں اور سن رہا ہے اس چیز کا دھان رکھنا اگر تمہیں گلت فینی ہے کہ وہی پرتویرہ چوان ہمارے ہی رو ہیں پرتویرہ چوان بہت بڑا نام ہے ہم پرتویرہ چوان کو پوچھتے ہیں لیکنے نیا بھارت یہ معاف نہیں کرے گا یہ معاف نہیں کرے گا تم پتھر پھیکو گے تو یہ پہاڑ پھیکے گا اس چیز کا دھان رکھنا پتھر پھیکے گا سیدھا جیتنے بھی لشکر بھشکر جائشویش نا تم جلا کے راکھ کر دیا جاؤ گا اگر تمہیں دیکھا بھی شریعہ دیکھتا رکھتا 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 گر پتھون سنگھ پننو جو کہ خیلستانی ٹیرسٹ ہے امریکا رہتا اس نے بھی بولا ہے وہ بھی چاہتا وہ لوگوں کو بھڑکا رہا ہے کہ تم پننو تم رہلل گیا جاؤ گا میں تمہا بتا رہا ہوں اور تمہارا آند بہت دردنا بھوڑا دیکھو ہنسی مزا گے ایک طرف ٹھیک ہے ہنسی مزا گے ایک طرف میں تمہاری مزا کوڑا ہوں تمہاری تنگی چھو ایک طرف شریعہ دیکھ بھی مطلب ہے پر از سنگی پہنچے گا ہمارے کیل س�ی ایتنا بڑا بھاال ہوں کہ آپ کے لارے والے میں جانتے ہو نیوارک کوڑا ہوں اور نیوارک کوڑا ہوں اور آپ کی حقید ہوں تو آپ کی آپ کو رہتے ہیں تو آپ کی رہتے ہیں آپ کی رہتے ہیں تو آپ کی رہتے ہیں کچھیں تمہارے مزا آدھا ہے پھر تمہارے پیچھے پردائیں گے لوگ ہاتھ دو کے میں تمہیں ایک بات بات رہا ہوں پرنو اب میں دوستوں آپ کو بتاتا ہوں یہ پورا جو ایرلزم کا ماملہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تاکستانی مائنشت جب اونرابل سپریم کورٹ نے یہ بولا کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے کیونکہ سارے اس کے نیچے سب سے پہلے ہیں اس کے نیچے مندر کی بے شمار پروف ملی اور دوستوں جس نے ایکچولی لوگ پروف کی بات کرتے ہیں جس نے سبوتھ نکالے تھے وہ بھی ایک مسلمان تھا بھارت کا top arkeολوجسٹ ککے محمد وہ سب سے پہلے ککے محمد بھی بتایا تھا کہ یہاں مورتیاں ہیں یہ جس کو سوکال ویوادت دھاچہ جو بول رہے ہیں سوکال ویوادت چونکہ ویوادت نہیں ہے وہ پردو شری رام کی جنم بھومی تھا ہے اور رہے گا اس میں کوئی ویوادت نہیں ہے لیکن سوکال ویوادت دھاچے کے نیچے مورتیاں تھی مہا پہ بندر تھا یہ سب سے پہلے ککے محمد بن دنیا کو پتا ہے لوگ چونکے ان کے اوپر الزام لگائے مسلم بولی جو مسلم پاٹی جو ہوں نے بولا کہ آپ کیسے مسلمان ہیں آپ کیسے روڑتے ہیں میں نے سچ بولایا ہے میں نے کونسا چھوٹ بولا ہے یہ ہیں مورتیاں تھے اگر میں جوٹ بولا ہوں تو پھر میرے اوپر روڑ روڑتا ہے یہ سچ چھے سانتے مورتیاں مورتیاں دوستو آپ چلتے ہیں پاکستان جب سبریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ سنایا کہ ایکچلی اس کے نیچے مندر ہے ساڑھے ثبوت دیکھ کے ہو کئی سالوں کیس چلا کئی سالوں کیس چلا اس کے بعد کیا ہوا کہ پاکستان جو ہے بخلا گیا پاکستان کے لیڈرز نے بولا کہ یہ پہت گلت ہے آپ اس کو دیکھ لیجے اپنے پیارے دبو جی ٹھیک ہے جی فواد چودری فواد چودری فواد چودری کہتا ہے کہ صاحب this is shameful disgusting یہ تو بہت ہی بنا ہو گیا ایسا فواد چودری نے گولا شہواد شریف کہتا ہے کہ یہ بڑا travesty of justice ہے یعنی کہ نیای کی حق کیا ہو گئی ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ کس طریقے سے بھارت کا secularism ایک دھونگ ہے اسلامی ریپبلک آف پاکستان کا پردھان منتری جس کو فوج نے اپوائنٹ کرا ہے جیسے کہ آپ کسی جانور کو دو ٹکڑے دے دیتے ہیں کھانے کے لیے لٹی کے اس طریقے کی وہ اکاتھ شہواد شریف کی یہ کہتا ہے تو travesty of justice ہے بھارت کا secularism secularism مطلب یہ ہے کہ ہندو اپنے چھوڑی سے اپنے دلیا کاٹھ لے تب ہندو سکھل در جائے گا ہے نا کرویتے ہیں یہ اسے کاروالا ہے اگر یہ کاروانا ہے سکھل درزم سنی ہے سکھل درزم کا لوڈ صرف ہندووں کو نیٹھا ہے سب کو برابر اٹھانا ہے اور بھارت آجوی سکھل درزم کارٹری ہے بٹ بائیس تاریخ کو ایک اور چیز اگر چیز اگر چیز اگر چیز اگر چیز اگر چیز زائر چیز بات ہے پوری دنیا دکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے لیکن یہ اج کے ہندو نے بھون دیا کہ بس اگر یہ دیش سکلر ہونا ہے تو سب کی زمجانی ہے ایسا نہیں کہ تب میجورٹی تیکس درزم سبیلیٹی کہ ہم ہی اس کو سکلر کریں گے باقی جس کو جو من کرنا کرے اپنی خاص طور سے پولیٹیکل پارٹیز یہ نہیں ہوگا شاں محمد خورشی اس وقت کے جو فورن مینسٹر تھے اس نے بولا کہ یہ دکھاتا ہے بھارت کے ہندووں کی بگٹڈ آئیڈیولوجی اور یہ بہت گلت فیصلہ ہے یہ شاں محمد خورشی کی بیان ہے اور جو بھارت کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو بہت حلہ کر رہے ہیں کیس کے اوپر کہ مندر وہیں بنائیں گے لیکن تاریخ نہیں بتائیں گے کتنی ڈیبیٹ میں بولایا کتنی ڈیبیٹس میں میرے سامنے ٹی وی ڈیبیٹس میں یہ بولتے تھے کہ مندر وہیں بنائیں گے لیکن تاریخ نہیں بتائیں گے تو ان کو میں بولنا چاہتا ہوں کہ مندر وہیں بنائیں گے تاریخ نہیں بتائیں گے پر جب بنائیں گے تو ہم نہیں آئیں گے بھائی ساب آپ کیوں نہیں آئیں گے کیا ہو گیا کوئی بھرا مان جائے گا کیا سوچ لو اچھا اس کے اوپر رام چرت مانس میں بہت ہی اچھی بات گئی ہے آج میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں خوئی سوئی جو رام رچی را کھا کوکری ترک بڑھا ایسا کھا یعنی کی جو رام فیصلہ کریں گے یہ شیف جی کہہ رہے ہیں شیف جی کہہ رہے ہیں کہ جو رام چاہیں گے جو ان کے من کی اچھا ہوگی جو فیصلہ کریں گے وہی ہوگا تم اپنا جیسا جتن کر لو کر لو جو رام چاہیں گے اور میں اور چیز کہنا چاہتا ہوں جیتنے بھی یہ پاکستانی ہے جو برا بلا کہہ رہے تھے مندر کو یہ ان کا کیا حال ہے دیکھیں آپ ربیشری رام کو لٹا سیدھا بولیں گے آپ کے ساتھ برا ہوگا آپ نے دیکھ لیا کس طریقے سے پیٹ پیٹ کے جانور کی اس کو لے جا رہے تھے شاہم حمود کو ریشن کھل رائیٹ آپ نے نے دیکھا اس نے بکواس کری کی آپ نے دبو جی کو دیکھا پولیس آئی پکڑا دبو جی نے دبو جی کیا ساتھ دبو جی دبو جی کو مارمار کے بکر دنبا بنا دی رائیٹ شاہبہ شریف کھان عمران کھان جیل یہ سب لوگ جنہوں نے بری چیز بولی ہے کہ سب کے ساتھ بار لگی پوری طریقے سب رسکار کرما بی بی سکار کرما تو دوستو جس جس کو برا لگ رہنا کوئی کیا رہا تھا کہ میری نانی نے کہا کہ میرے نام نہیں ہے کوئی کوٹ کے اوپر جنہوں پہن رہا ہے کوئی ترپون لگا دے گھوم رہا ہے آپ سی تارا میوچری کی بات کر لی جائے برندہ گارت کی بات کر لی جائے آپ کپل سبل سب لوگ ایسے پیچھے پڑھے کہ کیا ہو گیا کسی طریقے سے کسی طریقے سے appeezمنٹ ہو جائے کسی طریقے سے ہم کنمنس کرنے کہ بھائی ہم آپ کے پڑھے سگے اور آپ اچھے چناؤو بھی ہار جاتے یہ شراب ہے میں بتا رہا ہوں اور آپ دیکھئے ہندوستانی یہ صرف نام کے ہندوستانی ہیں آپ سے تو ہزار گنا اچھی وہ ہے ڈوالیپا کسی نے مجھے پتایا مجھے پتا رہا نہیں تھا کون ہے اور جب میں پڑھا آئے رہا ہی لیوز کہ دوالیپا شیئے پتا رہا ہی کسی طریقے سے اور وہ آئی ہے اور کہتے ہیں اس نے انڈین کلچر کی تاریخ کری ہے پڑھو شری رام تو ہی انڈین کلچر ہے اور انڈین کلچر ہے گیا what is انڈین کلچر ہے اگر آپ پڑھو شری رام کو آپ اپنگ رکھتے ہیں انڈین کلچر میں ہے گیا اور ہمارا it starts from there everything starts from پڑھو شری رام وہ وہ ویدیشی آکے وہ کہتے ہیں کہ یار آئیم ریلی ایمپریسٹ آپ وہ بیٹلز آتے ہیں یہاں پہ آپ کا بیل گیٹس آتا ہے یہاں پہ مارک زکر بھر گاتا ہے یہاں پہ سب لوگ کہتے ہیں کہ we are so impressed with india ہم اتنا زیادہ ہمیں 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 شانتی ملی ہے ہمیں 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 سب کچھ ملا ہے ہمیں پورا تیش کیوں میں پھر سوی ریپیٹ کر رہا ہوں بعد جو میں نے کل بولی تھی توستو اگین 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 ہندو ایک ایسا پنت ہے ایک ایسا دھرم ہے جس کے باب داداؤں نے ہرسا میں ایک ہی کانی سنائی کہ بیٹا ہمارا وہ ماندر ٹوٹتا وہ ماندر ٹوٹتا ہم نے صرف ماندروں کے پوٹنے کی کانیاں سنی ہیں یہ خوشی اس لیے کیونکہ پہلی بار آپ سے ہاتھ جوڑ کے بلتی ہے بائیس جنوری کو جب پران پرتشتھا ہوگی اس دن شام کو جب آپ گھر میں پوڑا کریں گے تو آپ نے دیا جلائیے گا الگ سے الگ سے الگ سے پوڑا میں جلتا ہے الگ سے دیا اور جلائیے گا کئی سو سال کے بار اگرام لالا گھڑا رہا ہے کیا بات محجد صاحب کی اچھی ویڈیو تھی بلکل بھائی ایک بیس جنوری کا ہر ایک ہندو کو بائیس بائیس جنوری کو ایک سب کو بہت زیادہ ویٹ ہے اس سے پہلے ایک جو تیاری ہیں وہ بہت تیزی سے چاری ہے مطلب ہر ایک بندہ جنہوں نے جانا ہے یا ایک اوپر لیول کے بندے ہیں وہ سب ایک تیاری کر رہے ہیں اس دن کا اور سب کو ایک ویٹ ہے کیونکہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اتنا پیارا ایک انوگیٹ ہوگا ساری ایک پرسنیلٹیز آئیں گی اور اچھا لگے گا لیکن جو ایک یہاں پر ایک ویڈیو ہے کہ سکوٹی ثریڈ ہیں یہ ہیں وہ ہیں لیکن اب تو سکوٹی ثریڈ کوئی رہے نہیں گیا پہلے ایک چیزی ہوتی تھی کہ یہ ہم نے سکوٹی ثریڈ دے دیا کہ اگلے کے اوپر کوئی اثر ہو لیکن اب وہ چیزیں نہیں ہیں اب ہر ایک طرح سے چیزیں بہت زیادہ ایک گورنمنٹ انڈین گورنمنٹ نے سنبھالی ہوئی ہیں کہ کوئی بولتا بھی ہے تو اس کو وہ اسی ٹائم ہی پکڑ لیتے ہیں اور یہ جو ایک ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بول دیتے ہیں کہ یہ کر دیں کہ وہ کر دیں یہ بس ایک نام کی بات ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے بیچاروں نے وہ آگے تو نہیں وہ صحیح بات ہے کہ اس کوٹی کو لے کر نا سب کو ایک چینت ہے دیکھو نا کہ مطلب کہ ایک حالی میں ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی وہاں پر جو لکشر طیبہ والے پکڑے گئے تھے مطلب کہ کتنا ان کا بڑا گئے تھا تو آپ ان چیزوں کو ہلکے میں نہیں لے سکتے آپ جتنا ہو سکے آپ نے اس کوٹی بھیٹ ہے کیونکہ اتنے لوگ ہو گئے اگر کچھ بھی ہو گیا تو بہت نقصان ہو جائے گا اور نقصان نہ ہی ہو تو بھئی ایک اچھا ہے لیکن یہ ایک تھوڑا سا پوائنٹ ڈونڈتے ہیں اب پننو کی مثال دیکھ لیں جب وہ پاکستان ایڈیا کا مہج ہونا اس کو پتا تھا اب سب لوگوں کا فاکس بھئی کافی ادھر ہے اس نے بھئی دمکی دے دی وہ فضول ہے اور اوپر سے جب وہ ایک مطلب کہ ایک بلڈنگ نہیں بنی تھی اس میں مطلب کہ اس نے بولا تھا کہ میں بنا دوں گا بھئی ادھر میں نے ٹیک کرنا ہے لیکن اب وہ پھر سے اس کو موقع ملا بہت بڑا دن ہے اس لیے وہ بولتا ہے کہ یار کچھ میرا بھی نام لے لیا جائے چاہے بورے الفاظ میں لیا جائے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا لیکن جو بھی چیزیں پیچھے ہو چکی ہے یہ سب ایک مطلب کہ آپ لوگوں کو بھولنی بھی چاہیے اور جو بھی ہے اس چیز کو ایکسپٹ کر کر بھئی ایک دنگوں سے دور ہی رہنا چاہیے چاہے جو بھی ہو جائے نہیں بالکل ایسے یہ وہ ایک اٹینشن سیکر ہے پہلے بالکل میجر صاحب کی بار سہیڈ پہ جیسے بھی وہ بولتا رہا ہے وہ کچھ جوانا وہ غصہ تو ضرور آتا تھا لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا نہ ہی اس کی اتنی ایک اہلیت ہے کہ وہ کرے لیکن خاص کر اس طرح کے معاملے کی اوپر اس کو بولنا جوانا وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ایک یہ ایک پولیٹیکل معاملہ ایک اور ہوتا ہے لیکن مذہبی ایک معاملہ جوانا وہ اور ہوتا ہے اور اس کے لیے تھوڑا سا محتوات رہنا چاہیے کیونکہ مذہب کی معاملے میں جوانا وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے لیکن امید ہے اس کو کوئی نہ کوئی ضرور کیونکہ جب دیا بجھنے لگتا ہے تو پڑھ بڑھاتا ہے تو وہ بھی ایک قسم کا پڑھ بڑھا رہا ہے اب دیکھو کاب تک وہ ہے وہ تو اب آنے والا وقت ہی بتایا گا لیکن دوسری طرح بھئی بہت زیادہ اس چیز کے اوپر ایک کنٹرو ورسی تھی جو کہ مطلب بہت ساری چیزیں فیس کی ایک ہندو کمیونٹی نے بہت زیادہ چیزیں فیس کی بہت زیادہ اپنا خون دیا اس چیز کے لیے لیکن آج کیا ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے جو آج کی پیڑی ہے اس نے یہ چیز دیکھی کہ وہ ایک بند کے تیار ہوا اور اس کا جوانا وہ ایک اوپننگ ہوگی ان کا آٹن ہوگا اور اس میں پوری دنیا سے لوگ جوانا وہ شریک ہوگے اور ایک بہت بڑا دن ہوگا اس میں کوئی شاک نہیں ہے لیکن دوسری طرح معاملہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات ہو جاتے ہیں ابھی چلی یہ بہت سارے اناثر جوانا وہ نکلیں گے وہ بہت کچھ کریں گے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جتنا ایک جذبہ اس چیز کے اوپر بند رہا ہے لوگوں کا کوئی اس چیز سے پیچھے اٹھے گا ہر کوئی کوشش ہوگی کہ وہ وہاں پہ پہنچے گا باقی آپ انڈین جو ایجنسیز ہیں جو سیکیورٹ ایجنسیز ہیں وہ بہت آتا تھا کہ جوانا اس کے اوپر ورکنگ کار بھی رہی ہیں اور وہ انہوں نے بہت ساری چیزیں سمالی وہاں پہ یہ معاملات بہت مشکل ہیں پہلے کے دور میں اور آج کے دور میں کافی آپ کو فرق نظر آئے گا لیکن بھئی اس وقت کے جوانا وہ سیرہ تو بلکل جوانا وہ کیکہ محمد کے اوپر جاتا ہے کیونکہ ایک جتنے یہ ایک ملا ملاو تھے اس وقت بہت زیادہ مضبوط بھی تھے ان کا پریشر لیے بغیر انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کی اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہر چیز موجود ہے آگے آپ جو بھی کہیں کیونکہ ہم نے ان کا پورڈکاست بھی رکھا وہ ابھی بھی بتاتے ہیں کہ مجھے بہت ساری کبھی کبھی دمکیاں بھی آ جاتی ہیں اس وقت بھی تھی ابھی بھی لوگ جوانا ان کو ایک اچھی نظر سے نہیں دیکھتے لیکن یہ کہ انہوں نے بھئی سچ بولا اور امانداری کے ساتھ کام کیا اور دے ہلو کہ آج مطلب وہ ان کی ایک ڈیوٹی تھی اور اس کے علاوہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بیسٹ آف لاکھ اس کے لیے بہت زیادہ ویٹ ہو رہا ہے اور کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں آپ دیکھ لو کہ ادھر پاکستان میں بہت زیادہ اس چیز کے اوپر ایک سیاست کیونکہ یہ صرف بیان دینے کے لیے ہوتے ہیں اس وقت بھی انہوں نے ان کا کوئی دور دور تک لینے ہی نہیں تھا اس چیز سے لیکن پھر بھی انہوں نے بیان بازی کی اور آج دیکھ لو ان کے حال کیسے ہیں ڈبو جی یعنی وہ بھاگ رہے ہیں ان کو ساں سے پھولی ہوئی ہیں اس کی آگے پیچھے شاہمود پریشی آگ کے سامنے اس کو کس طرح پکڑ کے گاڑی میں پھیکا ہے تو یہ چیزیں ان کے جوانا وہ مطلب کرم جس کو بولتے ہیں کرما فیزکار بھی رہے ہیں لیکن بہت زیادہ یہ چیز کی خوشی ہوگی باقی کوئی نہیں مجھے نہیں لگتا کہ سکیورٹی کے معاملاتی ساتھ تک جوانا وہ نہیں کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ بات ساپنا یہ صرف ایک سکورنگ کر رہا ہے اس میں کوئی شاک نہیں آئے جن لوگوں کو نہیں پتا اس بات پر ان کو بھی پتا لگ جاتا کہ ادھر کوئی ایک مطلب کے ایک زیر پھیلی ہوئی ہے علشکرِ طیبہ والے سارے یہ چیز یہ اس چیز کا مطلب کے لیتے ہیں فیدہ لیکن بھئی پاکستان کی بات کریں تو بھئی انہوں نے یہ ایک ان کا مائنڈ سیٹ یہ ایک فضول سے بندے ہیں اور ایک فضول سی قوم ہے ہم تینوں کو نکال کر ہار دن ان کو کوئی چیز ایسی نہ ہے کہ چاہیے ایک مطلب کے ٹائم پاس کرنے کے لیے دوسروں کے معاملے میں ٹانگڑائیں گے ایسے جا کر جائے سے بہت شیر بندے ہیں لیکن یہ سب ایسے نہ کچھ بھی نہیں ہے یار بس ان کا آپ نہ سریئس نہیں لینا ان کی باتوں کو برا بلا بھی بولے بس اگنور کریں کیا ہونا ان سے یہ ہی ایک جالتا اور پریکٹیکلی یہ کچھ نہ بھی کرے تو وہ بھی یہ ایک اچھا کیونکہ انہوں نے جب بھی کرنا ہے کہ گاندی کرنا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ایسے ہی ہے بلکل لیکن دیل ہو کہ ایک بہت بڑی ایک ہسٹری ہے ایک رام جی کی اور مطلب سٹارٹ سے لے کر ابھی تاک جو ہے اس کی بیس جسرا انہوں نے میجر صاحب نے کہا کہ ان کو نکال دے تو کچھ بھی نہیں بچتا اپنے اپنے لحاظ سے یہ بہت ساری جو نہ وہ ایپورٹڈ چیزیں ہیں لیکن یہ کہ ہم بھی ضرور اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ جب اپننگ ہوگی دیکھیں گے اور بہت کمال کا دیکھنے والا ہوگا بھی بہت ہی سارا جیب صاحب وہاں پر موجود ہوگی بلکل باقی اچھی ویڈیو تھی امید کرتے آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے نہیں ویڈیوک صاحب تب تک کے لئے اللہ حافظ